آج 40 سال بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عوام آج نکلی ہے رمضان سے ایک دن قبل احتجاج کے لیے اور احتجاج میں کچھ ایسے مناصر دیکھنے کو ملے عوام کو صرف اصرف پرامن احتجاج کی کال دی گئی تھی نہ جانے کیوں یہ گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہیں لیکن تحریک انصاف کے حافظ فرط عباس جی پیو چوک سے گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اس کے یہ کچھ مناصر ہیں پولیس کیسے بیہیو کرتی رہی لوگوں کے ساتھ آپ دیکھئے سرا ملے چور وزیر اللہ نے ملے چور وزیر اللہ نے دوستو آپ نے دیکھا یقینا پر امن احتجاج ہر شہری کا حق ہے اور پاکستان کے لاؤ میں یہ چیز ہے کہ پاکستان کا ہر شہری پر امن احتجاج کر سکتا ہے لیکن یہاں پر اگر اس پر امن احتجاج کے ساتھ پولیس نے یہ انداز اپنایا تو اس پر سوالیا نشان اٹھ رہے ہیں لوگ اب اس پر بات کرنا شروع ہو چکے ہیں حافظ فرد عباس صاحب ریلی کی قیادت کر رہے تھے کہ اچانک پولیس نے ان کی ریلی کے شروع کا کی گرفتاریاں عمل میں لانا شروع کی حافظ صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ مبینہ طور پر انہیں تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا اس قسم کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں خراج کی اس ویڈیو پر اب اپنی آراز ضرور دیجئے گا بروقت تمام اپنیٹس حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب بھی کر لیجئے